بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی ہمیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار باربی کیو کی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بڑی دانے والی ہے تو یہ جب آپ باربی کیو کریں گے چٹنی بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور باربی کیو کا مزہ دوبالا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے دو ٹیمارٹر لیے ہیں یہ دیکھ لیں انہیں میں سٹاپ پہ رکھ کے میں انہیں جو ان کی سکن ہے اوپر سے وہ ذرا جلا دوں گی تو یہ ایزی لی جو ان کی سکن ہے پیل ہو جائے گی تو یہ اس میں فلیور بھی بہت مزہ کا آ جائے گا سموکی ٹومیٹوز یہ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے انہیں چولے پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سکن جو ہے وہ جو پلپ سے الگ ہونا شروع ہو جائے گی تو فلیور بھی بہت مزہ کا آئے گا دو سے تین منٹ لگیں گے اور بہت ہی زبردست سے جو ہیں یہ ٹومیٹوز آپ کے روزٹ ہو جائیں گے جب یہ دیکھیں سکن خودی بخودی اوپر سے الگ ہو رہی ہے لو فلیم پہ آپ نے اسے کک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو ہے دو سے تین منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں انہیں کسی پلیٹ میں ڈال کے جو ان کی سکن ہے وہ الگ کر لوں گی اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی بہت ہی سموکی سموکی سا فلیور آ جائے گا تو یہ دیکھیں نیکسٹ میں نے کیا کیا تھا نیکسٹ میں نے یہ یہ لمبی والی یہ میں نے کشمیری لال مرچیں لی تھی ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں سوک کر دیا تھا سوک کر کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ بہت ہی مزے کا فلیور ہوتا ہے اس کا تو جب میں نے سوک کیا تو سوفٹ ہو گئی پھر میں نے انہیں بلینڈ کر لیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ان کا پیسٹ ریڈی ہو گیا تو یہ پیسٹ میں چٹنی میں ایڈ کروں گی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اس کے انگریڈینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے دو ٹیمارٹر جنہیں میں نے روست کیا تھا یہ وہ دو ٹیمارٹر ہیں انہیں میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ چار کشمیری لال مرچوں کا پیسٹ ہے اور میں اس میں لیمو کا رس ایڈ کروں گی اس سے بہت ہی کھٹا مٹھا سا فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں دو سے تین لیمن کا جوس ہے پودینہ پندرہ سے بیس پتے پودینے کے ہیں اور اتنا ہی میں نے ہرا دھنیا لیا ہے ہرا دھنیا اور جو پودینہ ہے آپ نے کانٹیٹی اتنی رکھنیاں زیادہ نہیں کرنی نہیں تو پھر وہ ان کا ہی فلیور آئے گا تین سے چار میں نے لیسن کے جوے لیے زیرہ لیا ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون نمک لیا جس اس لحاظ سے اگر آپ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو ہر چیز کا فلیور آئے گا یہ نہیں کہ کوئی چیز آپ نے زیادہ ایڈ کر دی تو اس کا آئے گا یہ دیکھیں اس میں میں بلینڈر لیا اس میں ٹیمارٹر چلی پیسٹ لیمو کا رس اور جو میں نے یہ پودینہ دھنیا لسن زیرہ اور نمک ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی مزے کی چٹنی ریڈی ہوتی ہے ایڈ پہ تو بہت ہی مزے کی لگے گی جب آپ باربی کے ساتھ اسے ٹرائے کریں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور فیڈبیک بھی دینا ہے آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں میں نے ان سے بلینڈ کیا تو یہ اس طرح سے چٹنی کی فارم میں آ جائے گی اور آپ اسے باربی کے ساتھ سرک کریں انشاءاللہ دعائیں ہی دیں گی کیونکہ یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چٹنی ریڈی ہے امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولے گا کیونکہ اسے آنے والا میرا ہر لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ